بسم اللہ الرحمن الرحیم عزار مہترم آپ خود سوچیں کہ ستر میں نے کلابی خدمت عرض کیا سو سال ستر ہزار ممبر امام علی کے خلاف کیا ہوا کچھ ہوا اب کچھ کرتا ہوئے گا اس وقت تو چلو جو بھی حالات تھے اب تو حالات ہمارے ہیں اب تو ہم تحقہ تمہیں اب تو تم کچھ نہیں ہے اب تمہیں تقلیف ہو رہی ہماری آدھانوں سے تو تم اپنے کانوں میں روئیہ ڈال دیں بھائی تمہیں اگر علی کے نام سے مشکل ہے اپنے کانوں میں روئیہ ڈال دیں نہیں سکتے ویسے بھی رسول خدا خود فرما گئے سلوہ سید محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے محمد حضران محترم بہرحال ریوائن تو میں کر نہیں سکتا لیکن بہرحال بغول شاعر کے ساحل کی عادی بات ہوا میں بکھر گئی صاحب نے جلکار کا شیشہ چڑھا دیا تو بات یہ ہے کہ ہوا میں بکھر گئی اب مدہ نہیں کہاں چلی گئی تو مشکل یہ ہے کہ کربلا اپنے دامن میں کئی درس لیے بیٹھی ہے ہر دور میں ہر درس اُبھر کے باہر آتا ہے سب سے بڑا درس کربلا کا یہ ہے کہ اپنی جان کو اپنے امام پر اللہ کی راہ میں فضا کر دو اور تم جتنا بھی مارو گے یہ مرتے نہیں بلکہ یہ اُبھر کے آتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج کربلا اُبھر رہی ہے ستر ہزار ممبر سو سال حضرت علی کے خلاف بولا گیا ہو گیا ہے ستر ہزار ممبر اور سو سال لیکن آج بھی علی علی ہو رہا ہے تو آج کے دور میں تو جہاں پر ممبر بھی ہمارے ہیں زمانہ بھی ہمارا ہے تو اب آپ اذان میں برا لگتا ہے بھائی نہیں سنو کس نے کہا ہے سنو نہیں سنو اور کانوں میں روئی ڈال لو حلیت و علی اللہ تو نہیں رکے گا یہ زمانہ تو اور تھا زمانہ تو اور ہے اب بہت مشکل ہے اپنی مشکل پیدا کرو گے ہمارا کچھ کیونکہ ہے یہ نہ ہو کہ تمہاری اذانوں میں بھی علی اللہ آ جائے کیوں؟ کیونکہ زمانہ فہچانتا ہے کہ اسلام کو بچایا کس نے کس نے؟ دعوتِ زول عشیرہ کون ہے؟ جس کلمے کو ہم پڑھتے ہیں نا وہ کلمہ رسول نے پڑھا تھا دعوتِ زول عشیرہ میں جو کلمہ مسلمان پڑھتے ہیں اسے تو حضرت ابو طالب حضرت علی نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو محمد رسول اللہ کس نے پڑھا؟ حضرت علی نے پڑھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ کلمہ رسول نے پڑھا ہے سنن کے رسول ہے سنن کے رسول سے پیچھے اٹھ ہوگئے اللہ اکبر اللہ اکبر کیا ہوگئے ہیں مسلمانوں کو؟ یعنی خود سمجھنا چاہیے علی کے مقابلے میں آ رہے ہیں علی کے مقابلے میں جو آیا آج تک بچا ہے اب اس کا مطلب ہے آپ علی کے مقابلے میں آ رہے ہیں تو میں آپ کو تحریک سے بتاتا ہوں بہت شوق ہے نا آپ کو سننے کا آپ سنیں جنگ جو احضاب ہے جنگ خندق جو حضرت سلمان فرسی کی کہنے پہ خودی کہیں گے یا رسول اللہ ہمارے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ شہر کے بھارے خندق خودی جاتی ہے کہ دشمن انٹر نہ ہو کیونکہ اب دشمن بوری طاقت سے آ رہا ہے بہت ساروں کو مل کے اور ہزاروں کی طرف مدینہ کے قریب انہوں نے اپنا ڈال لیا تھا اب انہوں نے کہا کہ ہم پوچھ جائیں گے آ جائیں گے انہوں نے فندق خودی لیکن پھر بھی وہ اتنا طاقتور تھا اس نے ایسی شلام آ رہی اپنے گھوڑے سمیت وہ آ گیا اب آ گیا کہ سب کامنا شروع ہو گئی کہ کیا ہوگا اس نے بھی آ کے بولا کہ آؤ ہے کوئی مولا علیہ کھڑ ہوئے رسول خدا نے کہا نہیں روک جائیں تین دفعہ اس نے احانت کی تیسری دفعہ حضرت علی کو رسول خدا نے جانے دیا کیوں جانے دیا تاکہ کل کو تاریخ میں کوئی مورخ نہ لکھے کہ ہم بھی جانا چاہتے تھے ہم بھی جانا دو دوہ چلے جاتے تین دفعہ ہر چیز بہت دقیق ہے بہت پرسائز ہے ایسا نہیں ہوا کوئی بھی چیز خب اب جب اب آپ دیکھیں کہ آج جو حضرت علی علیہ السلام کے مقابلے میں آ رہا ہے وہ کس کے مقابلے میں آ رہا ہے یہ ایک حدیث کافی ہے باقی ضرورت ہی نہیں ہے جب حضرت علی اٹھے نکل کر جا رہے تھے تو رسول خدا کی تمام کتابوں کے اندر اہل سنت کی ہو اہل تشیق کی ہو سب کی کتابوں میں لکھا ہے رسول خدا نے کہا کل کا کل ایمان کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے اب پوری انسانیت میں جب بھی کوئی علی کے مقابلے میں آئے گا تو کل کے کل ایمان کے مقابلے میں کل کا کل کفر ہو